اور یہ باگے بڑھتے ہیں آپ نے تا سنجھے سنگھ جیل سے رہا ہو گئے ہیں جیل کے باہر سنجھے سنگھ سمرتکوں کے بیچ نارے بازی کرتے ہوئے نظر آئے تیہار جیل سے چھوٹنے کے بعد سنجھے سنگھ سیدھے اور وند کے جیوال کے گھر پہنچے اور ان کی پتنی سنیتہ سے انہوں نے ملاقات کی اس دوران سنجھے سنگھ نے سلیتہ کے پاؤں چھوکر آشیرواد لیا وہیں سنجھے سنگھ کی رہائی سے ان کے سمرتکوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے کے جیوال کے گھر کے بعد سنجھے سنگھ پارٹی دفتر بھی گئے اور پارٹی نیتاؤں نے گلے لگا کر ان کا عبیبادن کیا اس دوران سنجھے سنگھ نے سمرتکوں کا اتصاہ بڑھایا اور سنگھرش کی بات کہی یہ عام آدمی پارٹی ہے ہمیں اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی کا ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہماری پارٹی کو برباد کرنا چاہتے ہو اروند کیجریوال کا تم نے جیل میں بھیج دیا ستین جین کو تم نے جیل میں بھیج دیا ان کا گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کی دو کرون جنتا کو اچھی سکھا دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کے بزرگوں کو تیتھی آترہ کرانا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مفت میں پانی دینا چاہتے ہیں ہماری ماتوں بہنوں کو آرثک سنکٹ میں اپنے پتی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ ہماری ماتائے بہنیں جب مزدور ہی کرتی ہیں ان کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ایک آٹھو والے کی بیٹی جو کالت جاتی ہے اس کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ان کا گناہ یہ ہے کہ اربند کجریوال کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماتاؤں کو بس کی یاترہ کے لئے ایک روپے نہیں دینا پڑے گا پارٹی کا ایک ایک نیتا عام آدمی پارٹی کا ایک ایک منتری اور بیدھاک اپنے نیتا اربند کجریوال کے ساتھ کھڑا ہے اربند کجریوال کے ساتھ کھڑا ہے ڈلی کے مکھے منتری کے ساتھ کھڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھاج پائی بھاج پائی کہہ رہے ہیں کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے کیجریوال استیفہ کیوں نہیں دیتے یہ کیجریوال کا استیفہ نہیں مانگ رہے ہیں یاد رکھنا یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال دو کروڑ جنتہ کا پانی کیوں نہیں بند کرتے اور یہ باگے بڑھتے ہیں دلی ہائی کوٹ نے اربند کجریوال کی زمانتی آج جگہ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے ہائی کوٹ میں بحث کے دوران کیا کچھ ہوا اربند کجریوال اور ایڈی کے وکیل نے کیا کیا دلیل دی ہے آئیے جانتے ہیں دیش کی راجنیتی میں آئے ویوادوں کی کیپٹل بن چکا ہے آم آدمی پارٹی کا ارسٹ اپیسوٹ اس میں جیل سے رہائی پر کجریوال اور ایڈی کی بحث ہے سنجے سنگھ کی تیہاڑ سے چھٹی ہے آم آدمی پارٹی کو توڑنے کی بیواد میں آتشی پر مانہانی کا مقدمہ ہے اور جیل کے بھیتر اربند کجریوال کے وجن والا بیواد ہے سب سے پہلے بڑی راجنیتک تصویر آپ کو دیکھنی چاہیے سنجے سنگھ نے ہنکار لگائی کہ جیل کے تالے ٹوٹیں گے اربند کجریوال چھوٹیں گے یہ دعویٰ حقیقت میں کتنے پاس ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ آج ہائی کوٹ میں کجریوال اور ایڈی کے وکیلوں نے کیا کیا دلیلیں پیش کی کوٹ کے اندر کجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوے نے کہا کہ کجریوال کو راجنیتک پرکریہ سے روپنے اور اپمانیت کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے اس پر ایڈی کی طرف سے پیش ہوئے اس جیر راجو نے کہا کہ اگر کوئی آتنگ کی جو راجنیتی میں بھی ہو سینہ کی گاڑی میں بلاسٹ کر دے تو کیا اس کی سادھار پر گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت چناؤ ہے سنگھوی نے کہا کہ یہ گرفتاری فکس میچ کی طرح لگتی ہے اس جیر راجو نے اس کا جواب دیا کہ موبائل فون اور دوسرے اوپکرن نشٹ کر جانچ کو پرحاویت کرنے کی کوشش کی گئی اور کیجریبال نے خود ریمانڈ کا ویروض نہیں کیا کیجریبال دو گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں سنگھوی نے دوبارہ ٹائمنگ پر سوال اٹھایا تو اس جی راجو نے کہا کہ اپرادھی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اس سے سمیدھان کا موبہ ڈھانچہ کیسے پرحاویت ہو گیا آپ قتل کریں اور کہیں کہ پولیس مجھے نہیں پکڑ سکتی کیونکہ ابھی چناؤ ہے سنگھوی نے کہا اس جی راجو نے جواب دیا لانڈرنگ کے پراتھمک اور پریابت سبوت ہے سنگھوی نے کہا کہ پی ایم ایلے میں جمانت پانا کٹین ہے گرفتاری کا مقصد کچھ اور ہی لگتا ہے اس جی راجو نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ پی ایم ایلے کے تحت اپراد ہوا ہے کئی آروپیوں نے اسے قبول کیا ہے سنگھوی نے کہا کہ کیا کہ جریبال کے بھاگنے کا خطرہ تھا کیا ماملے کے ڈیڑھ دو سال بعد اس جی راجو نے کہا کہ ہم نے گرفتاری سے جڑے ہر کانون کو دیکھا ہے اور اس کا پالن بھی کیا ہے شراب نیتی بنانے سے لے کر ہر بات میں کیجریبال کی بھومی کا تھی سنگھوی نے کہا کمپنی کے اوپر لگنے والی پی ایم ایلے کی دھارات ستر ایک راجنیتک پارٹی پر لگا دی گئی یہ غلط ہے اس جی راجو نے کہا کہ ہم نے پارٹی کو کمپنی نہیں کمپنی جیسا کہا ہے جبکہ جریبال کے وکیل نے کہا کہ منی ٹریل کے آروپ ہیں لیکن کچھ ملا نہیں ہے تو ایڈی کے وکیل نے کہا کہ ہتیا ہو اور لاشت نہ ملے تو کیا گناہ ثابت نہیں ہوتا اور ہم چناؤ کے بعد سمپتی کو چپت بھی کریں گے اور کریں گے تو آپ لوگ چناؤ چناؤ چھلانے لگیں گے یہ سارے بحث آج کوٹ میں ہوئی حالانکہ فیصلے اس پر ریجرب ہیں اس جی اس وی راجو نے کوٹ میں بحث کے بعد کہا کہ ماملے میں منی ٹریل پائی گئی ہے اور اگر دوسرے نام سامنے آتے ہیں تو انہیں بھی آروپی بنایا جائے گا اب سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا اروند کے جریبال کو جمانت ملے گی یا پھر وہ جیل میں ہی رہیں گے سوالوں کے بیچ خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے تیہار جیل پرساسن کو چٹی لگ کر کہ جریبال سے ملنے کا وقت مانگا ہے دلی شراب گھوٹالا کیس میں ہر دن آروپوں کا نیا پیٹارہ کھل رہا ہے کبھی بی جے پی آروپوں کا منچ سجا رہی ہے تو کبھی عام آدمی پارٹی دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے کی سیاسی گھیرے بندی میں جی توڑ جڑی ہوئی ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا اروند کے جریبال جی کو گرفتار کیوں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے نیتا ایک ہی بات دور آتے ہیں نونو سممن بھیجا نونو سممن بھیجا اور اروند کے جریبال پوچھتا اس کے لیے نہیں آئے اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا جب سے پردرسل نیدیش آلے نے ڈلی کے سی ایم اروند کے جریبال کو گرفتار کیا ہے عام آدمی پارٹی کے سبھی نیتا کہ جریبال سرکار میں منتری اور پارٹی کارکرتا اس کا تیکھا ویروت کر رہے ہیں ڈلی کے مخمنتری اروند کے جریبال ایک ایسا چہرہ ہے جو کرپشن کے خلاف لمبی لڑائی لڑکر راجنیتی میں آئے انہوں نے تیرہ سال پہلے رام نیلا میدان میں بھرشتا چار کو ختم کرنے کی قسم کھائی آج وہ خود بھرشتا چار کے آروپ میں ایڈی کی گرفت میں ہے کہ جریبال کے جمانت کی آچکہ پر فیصلے سرکشت ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہی ساف ہوگا کہ جریبال کا راجنیتی بھوشت کیا ہوگا ٹیم نیوز نیشن